اس وقت میرے سامنے سجاد باقر رزوی کی کتاب مغرب کے تنقیدی اصول ہے ہم اس طرح کی کتاب نہ تو آج کل پڑھنا چاہتے ہیں نہ ایسی گفتگو کرتے ہیں اور نہ ہی اس طرح کے موضوعات پر لکھے ہوئے مضامین زیر بحث لاتے ہیں میں نے سوچا کہ ہم پڑھنا نہیں چاہتے ہو سکتا ہے ہم سننا چاہتے ہیں تو آپ کی خدمت میں اس کتاب کا کچھ انتخاب پیش کرنی کی خوش کروں گا اس وقت پہلا باب جو ہے وہ پیش خدمت ہے تخلیق اور تنقید ہم جب تنقید کی بات کرتے ہیں تو بالعموم اسے ایک ایسی صلاحیت قرار دیتے ہیں جو تخلیق سے مختلف ہوتی ہے فنون کے علاوہ زندگی کے دوسرے شعبوں میں کسی شہ کے حسوسنوں قبیح جاننے کے لیے ہمیں ماہرین کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے عمارت کے بارے میں ماہر تعمیرات اور پل کے بارے میں انجینئر کی رائے تلقی جاتی ہے مگر فنون کے ناقد وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو کہا خود فنکار نہ ہوں مگر فنی ذوق اور تربیت سے اس قابل ہو گئے ہوں کہ اس پر تنقید کر سکیں اہد قدیم میں ناقدوں کی کوئی الہدہ جماعت اور ان کی الہدہ حیثیت تھی یا نہیں اس کے بارے میں ہم وسوط سے کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن ہمارے اہد میں ناقدوں کی ایک جماعت موجود ہے جو خود تو تخلیق نہیں کرتے لیکن تخلیق کی فن پاروں پر تنقید کرتے ہیں اور فن کے ناقد کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں ناقدوں کی یہ جماعت کافی بڑی ہے اور ہم انہیں یہ کہہ کر نہیں ٹال سکتے کہ بگڑا شاعر ناقد اس بات میں بھی کسی اختلاف کی گنجائش نہیں کہ تنقید اور تخلیق کی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں تخلیق کی صلاحیت ترقیدی اور تنقیدی صلاحیت تجزیاتی ہوتی ہے اس کے باوجود تنقید اور تخلیق کو مختلف خانوں میں تقسیم کرنا اور ناقدوں اور فن کاروں کے لیے الہدہ الہدہ منصب کا تائین اس طرح کرنا کہ دونوں ایک دوسرے سے بلکل ممیز ہو جائیں مناسب نہیں ہے ملکہ عزبت اول کے دور کے مشہور شاعر ڈراما نویس اور ناقد بن جانسن کا دعویٰ تھا کہ شاعروں کی پرک محض شاعر ہی کر سکتے ہیں وہ بھی سب شاعر نہیں محض بہترین شاعر بن جانسن کا یہ دعویٰ سند کی حیثیت رکھتا ہے نظر اس کے خلاف ایک دلیل یہ دی جا سکتی ہے کہ یونان کا عظیم ترین ناقد رستو خود شاعر نہیں تھا وہ اس کی تنقید کی بنیاد ان تنقیدی اصولوں پر تھی جو اس نے عظیم یونانی شورہ کے کلام سے اخذ کیے انگریزی زبان کے اکثر نو کلاسی کی شورہ ناقدوں کی الہدہ حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں پوپ کا خیال تھا کہ تخلیقی فانکار اور ناقد دونوں کی صلاحیتیں فطری ہوتی ہیں ایک لکھنے کے لیے پیدا ہوتا ہے دوسرا منصفی کے فرائض انجام دینے کے لیے جونسن کا کہنا تھا کہ ناقد فطرت اور علم کے باعث جانج پرک کا کام سر انجام دیتا ہے ڈرائیڈن کا خیال یہ تھا کہ ایک بورا شاعر ناقدوں کی ایک پوری نسل پیدا کر دیتا ہے مگر اس کی اس بات سے تنقید کی برائی کا پہلو نہیں نکلتا بہت محض یہ کہتا ہے کہ شاعری کے نقائز زیادہ سے زیادہ تنقید پیدا کرتے ہیں اس کے باوجود کہ تنقید تخلیق سے الہدہ اپنی ایک حیثیت رکھتی ہے اگر ہم عظیم ناقدوں کی فیرست پر نظر ڈالیں تو بیشتر نقاد وہ نظر آتے ہیں جو خود عظیم فنکار بھی تھے اس سلسلے میں لیٹسنگ کا قول اہمیت کا حامل ہے اس کا کہنا ہے کہ فن کا ہر نقاد نابغہ جینئس نہیں ہوتا لیکن ہر نابغہ فن کا پردائشی نقاد ہوتا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھے ناقد یا تو خود فنکار ہوتے ہیں یا پھر اعلیٰ ذوق اور فنی تربیت کے باعث وہ مقام حاصل کر لیتے ہیں کہ فنکار کے تخلیقی عمل کی جانج پر کر سکیں ایسے ناقدوں کے لیے جو خود فنکار نہ ہوں یہ لازم ہے کہ وہ تخلیق کے اس عمل کو سمجھ سکیں جس کے طاعت زندگی کے مختلف نو تاثرات شائر کی اندخیلہ میں ترتیب پا کر نظم کی صورت اختیار کر لیتے ہیں شائر کی نظم زندگی کے بعض اجزاء کی ترتیب و تعمیر ہوتی ہے ناقد کے ذہن میں وہ تعمیر نمودار ہوتی ہے اور ناقد اس کے ہر جوڑ اس کے ہر کڑی کو سمجھ کر اس تعمیر کی وضاحت کرتا ہے لیکن اس وضاحت سے پہلے وہ اپنے ذہن میں اس کی تعمیر نو ضرور کرتا ہے ہم نے ابھی جس تنقید کا ذکر کیا ہے یہ وہ تنقید ہے جو فن کے بعد وجود میں آئی اس قسم کی ایک تنقید ایسی ہوتی ہے جو فن سے پہلے وجود میں آتی ہے جب ہم شائری یا عدب کو تنقید حیات کہتے ہیں تو ہماری مراد اسی تنقید سے ہوتی ہے پس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس تنقید میں جو فن سے پہلے پیدا ہوتی ہے اور اس میں جو فن کے بعد ہوتی ہے فرق یہ ہے کہ ایک زندگی کی تنقید ہوتی ہے دوسری اس تنقید کی تنقید فن پارے پر تنقید کے لیے فن پارے کا وجود ضروری ہے اسی طرح فن کے وجود کے لیے زندگی پر تنقید ضروری ہے جس فن کارٹ نے سب سے پہلے کسی انسان کی تصویر پتھر پر بنائی ہوگی دراصل اس نے کوئی حقیقی انسان نہیں بنایا ہوگا اس نے محض ان خصوصیات کو جمع کر دیا ہوگا جو اس کی نظر میں انسان ہونے کے لیے ضروری ہیں اس طرح اس نے انسان کے بارے میں اپنی بصیرت اور اپنے مشاہدے کا اظہار کیا ہوگا یا با الفاظ دیگر اس نے انسان کے بارے میں اپنا تنقیدی تصور پیش کیا ہوگا ظاہر ہے کہ وہ اولین انسان جنہیں فطرت کی طرف سے بصیرت اور مشاہدے کی صراحیت نصیب نہ ہوئی ہوگی وہ فنکار کے کھینچے ہوئے خاکے یا انسان کے بارے میں اس کی تنقیدی تصور کو بلکل نہ سمجھتے ہوں گے لیکن وہ شخص جو نسبتاً زیادہ ذہین ہوگا اس نے فنکار کے خاکے کو دیکھ کر اس پر غور کیا ہوگا پھر اسے وہی بصیرت حاصل ہوئی ہوگی جو فنکار کے پاس خاکہ کھینچنے سے پہلے تھی اور پھر اس نے تصویر دیکھ کر کہا ہوگا یہ ایک آدمی ہے اس دوسرے شخص کو ہم پہلے فنکار کے مقابلے میں ناقد کہہ سکتے ہیں ایسی صورت میں ناقد کے لیے بھی فنکارانہ تخیل لازمی ہو جاتا ہے فنکار کے لیے عمل کے آغاز سے پہلے اس تخیل کا ہونا ضروری ہے اور ناقد کے لیے پورے فنی عمل کے عادے کے لیے اس تخیل کا وجود لازم ہے اس کے باوجود فنکار اور ناقد میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ فنکار تخلیق سے پہلے اپنے مواد پر تنقیدی نظر ڈالتا ہے اس کا تجزیہ کرتا ہے اپنے احساسات تجربات اور تاثرات میں بعض کو منتخب کرتا ہے اور بعض کو رد کر دیتا ہے اور پھر اد منتخب احساسات تجربات اور تاثرات کو ایک ترقیب میں حل کرتا ہے جسے ہم فن پارے کا نام دیتے ہیں اس طرح فنکار کا تنقیدی اور تجزیہتی عمل عمل تخلیق سے پہلے ہوتا ہے اس کے بارے سناقد اس ترقیب کو اس فن پارے کو اپنے تجربے احساس اور تاثر کا حصہ بناتا ہے اور اسی طرح اسے اپنی ذات میں حل کر لینے کے بعد اس کا تنقیدی اور تجزیہتی عمل شروع ہوتا ہے تنقید اور تخلیق کے باہنی رابطے کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح شائر یا عدیب فن کی تخلیق سے پہلے کسی نہ کسی مفہوم میں ناقد ہوتا ہے اسی طرح ناقد کو بھی تنقید سے پہلے فن پارے میں مزمر تاثرات اور تجربات سے اسی طرح گزرنا ہوتا ہے جس طرح اس فن پارے کا خالق پہلے گزر چکا ہوتا ہے تخلیقی فنکار اپنے تجربات و تاثرات کے انتخاب اور ترتی میں ناقدہ نہ عمل کرتا ہے علموہ ذی فن کی روایت اور تقنیق سے بھی اس کی واقفیت ضروری ہے جس کے باعث وہ خود اپنے فن پر تنقیدی نظر ڈال سکتا ہے جس طرح فن کی تخلیق سے پہلے فنکار اپنے مواد کے رد و قبول اور روایت فن کے بارے میں تنقیدی عمل سے گزرتا ہے اسی طرح فن کی تخلیق کے بعد بھی اسے ناقد بننا پڑتا ہے وہ خود اپنے تخلیق کردہ فن پارے کو بحیثیت ناقد دیکھتا ہے اس کے حسن و قبیش پر نظر ڈالتا ہے اس میں ترمیم و تنصیخ کرتا ہے اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فن کی تخلیق سے پہلے اور فن کی تخلیق کے بعد تخلیقی فنکار ناقد کا رول ادا کرتا ہے ناقد کو بھی کچھ اسی قسم کی صورتحال درپیش ہوتی ہے وہ تنقید کرنے سے پہلے کسی فن پارے کے مشاہدات و تخیلات و تجربات و تاثرات سے اسی طرح گزرتا ہے جیسے فنکار گزرا تھا وہ تخلیقی فن پارے کو اپنی ذات کا مکمل تجربہ بنا کر ہی اس کے حسن و قبیش کا اندارہ کر سکتا ہے کسی نظم کا تذیعہ کرنے سے پہلے وہ اسے اپنی ذات میں حل کرتا ہے یہاں تک کہ فنکار کا تاثر اس کا اپنا تاثر اور فنکار کے جذبات اور احساسات اس کے اپنے جذبات اور احساسات بن جاتے ہیں اس کے بغیر وہ فن پارے کی ہمدرگانہ وضاحت نہیں کر سکتا ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں ناقد کو تخلیقی فنکار کی طرح مشاہدے اور تجربات کی وسط اور جذبات اور احساسات کی شدت کا حامل ہونا چاہیے ورنہ وہ فن پارے کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے گا اور اس کے لیے وہ ہما وقت متعلق اور مشاہدے سے اپنے ذوق کی تربیت کرتا رہتا ہے وہ فنکار کی طرح فن کی روایت اور تقنیق سے بہت خوبی واقف ہوتا ہے اور کم از کم ہر اچھے ناقد سے ہم ان تمام صلاحیتوں کا تقاضہ کر سکتے ہیں تنقید اور تخلیق کے درمیان ایک اور رابطہ ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مشل راہ ہوتی ہیں اس بحث میں پڑے بغیر کہ ان دونوں میں کسے اولیت ہے اگر ہم عدب کی تعریف کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ یہ دونوں صلاحیتیں ایک دوسرے کے لیے محمد و معاون ہوتی ہیں تنقیدی اصول ہمیشہ فنی تخلیقات کی بنیاد پر استوار ہوتے ہیں اور عظیم فانپاروں سے اخذ کیے جاتے ہیں مگر ایک بار جب یہ اصول وضع کر لیے جاتے ہیں تو آئندہ فنی تخلیق کی رہنمائی کرتے ہیں مثال کے طور پر استو نے اپنی کتاب بوٹیکہ میں فن کے جو اصول پیش کیے ہیں وہ اس نے یونان کی عظیم ڈرامانگاروں کو سامنے رکھ کر وضع کیے تھے لیکن استو کی بوٹیکہ صدیوں تک تخلیق فن کے لیے مشعل راہ بنی رہی اور آج بھی مستند ہے بساوقات اس کے برعکس بھی ہوتا ہے انگلستان میں سیڈنی کی تنقید کے اخلاقی اور صلاحی پہلو سے متاثر ہو کا دورہ الزبت کے مشہور شاہ سپنسر نے اپنی تمثیل فیری کوئین لکھی ہمارے اپنے عدب کے لیے آزاد کے لیکچر اور حالی کا مقدمہ اردو شائری کی ایک انقلابی روح کی بنیاب ٹھہرے آزاد اور حالی نے اپنی تنقیدی تصورات کے ذریعے اردو شائری میں موضوع اور تقنیک کے لیے راستے ہموار کیے اور اس طرح ہماری زبان میں نئے شیری تجربات کی بنیاب ڈالی اس کے باوجود تنقید جلد ہی ایک قسم کا تاثر بھی بن جاتی ہے معاشرے کے بندے ٹکے اصولوں کی طرح یہ ہر نئی تخلیق کو شک کی نظروں سے دیکھنے لگتی ہے ایسے صورت میں تخلیق ایک انقلابی رول ادا کرتی ہے یعنی یہ تنقید کے اصولوں کو توڑ کر اپنے پرکھے جانے کے لیے میارات اور نئی قسوٹیاں بناتی ہیں ورزورٹ اور ٹی ایس ایلیٹ کا جو اپنے زمانے کے عظیم نقاد اور عظیم شاعر مانے جاتے ہیں یہ خیال ہے کہ ہر عظیم فنپارہ اپنے تنقیدی اصولوں کو لے کر پیدا ہوتا ہے یعنی یہ کہ ہم کسی ایسی تخلیق کو جو فی الحقیقت نہیں ہو اور ساتھ ہی کسی عظمت کی حامل ہو تنقید کی پرانی قسوٹی پر پرکھ نہیں سکتے اس طرح ہمیں کسی عظیم شاعر کی عظمت دیکھنا ہو تو ہم اسے یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آیا وہ اپنے سے پہلے کے تنقیدی اصولوں میں ترمیم اور تنصیخ کے لیے جواز پیدا کرتا ہے یا نہیں ایسا شاعر جو اپنے زمانے کے تنقیدی اصولوں پر مکمل طور پر پورا اترے وہ اچھا شاعر تو ہو سکتا ہے عظیم شاعر نہیں ہو سکتا لیکن اس مقام پر ہمیں تھوڑا سا اچکن نہ ہو جانا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ہر ایسی تخلیق کو جو محض اچمبہ پیدا کرے جا عدب کی دنیا میں خلفشار انتشار کا باعث ہو عظیم شاعری کے زمرے میں شمار کر رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی تخلیقات کو سرے سے ہی فن پارا ماننے سے انکار کر دیں اس لیے کہ تخلیق کے معنی بنانے کے ہیں بگاڑنے کے نہیں فن بنیادی طور پر تعمیری عمل ہے اور اس کا تخریب و انتشار سے کوئی تعلق نہیں تنقید کے اصول و ضوابط کو ہم ہر قسم کی تحریروں پر منطبق نہیں کرتے اور ہر قسم کی کتاب عدوی تنقید کے تحت نہیں پرکی جاتی کسی مکان کی تصویر اور اس کے نقشے میں فرق ہوتا ہے ایک مصررت بخش ہوتا ہے اور دوسرا محض معلومات بہم پہنچاتا ہے اسی طرح کا فرق نظم اور لغت میں ہوتا ہے ایک میں ہمیں حسن ملتا ہے جو مصررت بخش ہوتا ہے اور دوسری محض غلط یا صحیح ہوتی ہے نظم خواہ کتنی ہی پرانی ہو وہ ترمیم و تبدیلی کے بغیر ہمیشہ زندہ رہتی ہے مگر لغت میں ترمیم و تنصیح ہوتی رہتی ہے اور زمانے کے بدلنے کے ساتھ خود بھی بدل جاتی ہے ڈیکوینسی ان دو اقسام کی تحریروں میں فرق کرتا ہے اس کے نزدیک عدب کی دو قسمیں ہیں ایک معلوماتی عدب اور دوسرا عدب مؤثر تاریخ جگرافیا اور سائنس کی کتابوں کو ہم معلوماتی عدب کے ذہل میں رکھ سکتے ہیں لیکن وہ تحریریں جنہیں ہم خصوصیت سے عدب کہتے ہیں وہ ہمیں متاثر کرتی ہیں ہمارے جذبات و احساسات متخیرہ اور وجدان کو تحریک دیتی ہیں اور اس طرح وہ ہمارے لئے قوت بخش ہوتی ہیں پہلے قسم کے عدب کو ہم پتوار سے تشبیح دے سکتے ہیں اور دوسرے قسم کے عدب کو بعد باند سے معلوماتی عدب کا مقصد استدلال کرنا ثابت کرنا مائل کرنا یا کسی عمر واقعہ کو پیش کرنا ہوتا ہے اور ایسے عدب کو بیان کی صحت یا دلائل کی صداقت کے مطابق پر کھا جاتا ہے عدبی تنقید کا تعلق تخیلاتی عدب سے ہوتا ہے تخیلاتی عدب معلوماتی عدب کی طرح صحیح اور غلط نہیں ہوتا اس کا تعلق منطقی استدلال سے نہیں ہوتا اس کی اپنی منطق ہوتی ہے جسے ہم شائرانہ منطق کہتے ہیں اس کی بنیاد وجدان تخیل اور جمالیاتی حص پر ہوتی ہے معلوماتی اور تخیلاتی دونوں اقسام کے عدب صداقت کی تلاش کرتے ہیں مگر ان کے راستے مختلف ہوتے ہیں ایک کا راستہ اقلی اور دوسرے کا وجدانی ہوتا ہے بساوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ معلوماتی عدب پیدا کرنے والے بھی اپنے دلائل پیش کرنے کے ساتھ ساتھ متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح ان کی تحریر کے وہ حصے جہاں ویدانی اور تخیلاتی اناثر کار فرما ہوتے ہیں عدب مؤثر کے حدود میں داخل ہو جاتے ہیں بس معلوماتی عدب کے ایسے حصوں سے تو عدبی تنقید متعلق ہو سکتی ہے مگر ان حصوں سے جہاں یہ معلوم کرنا ہو کہ آیا واقعات صحیح ہیں یا غلط تنقید کا کوئی سروقار نہیں ہوتا عدب میں یہ کام عدبی موررخ کرتا ہے عدبی تاریخ اور تنقید میں بھی فرق کرنا ضروری ہے عدبی تاریخ کا کام یہ ہے کہ وہ کسی عہد کے عدبی سرمایے کی تحقیق کرے اور واقعات کی جانچ پر کر کے انہیں ترتیج دے مگر تنقید کا کام دوسرا ہے تنقید اس عدبی سرمایے کی قدر کا جائزہ لیتی ہے عدبی موررخ ترتیب اور تدوین کرتا ہے اور واقعات کی تشریح کر کے گران قدر خدمات سر انجام دیتا ہے لیکن اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ بڑا ناقد بھی ہو جس طرح وہ ناقد جو تیسرے درجے کے عدب پاروں کی چاند بھی نہیں کرتا وہ کبھی مستند عدبی موررخ نہیں بن سکتا وہ شخص جو میر یا غالب کے سنین کے بارے میں سند کی حیثیت رکھتا ہے عدبی موررخ ہے لیکن ہم اس سے یہ توقع نہیں رکھتے کہ وہ میر یا غالب کے اشار کی توضیح اور تشریح کر کے ان کی قدر و قیمت کا تعیم کرے اور نہ ہی وہ یہ کام کر سکتا ہے اس لیے کہ عدد کی توضیح اور تشریح اور قدر کے تعیم کا کام تنقید کا ہے تاریخ کا نہیں سجاد باکر ریزی کی کتاب مغرب کے تنقیدی حصول اور مضمون کا انوام تھا تخلیق اور تنقید اذر نیاز کو اجازت دیجئے اللہ حافظ